کی بات تھی لیکن یہ بات جمہو کشمیر کی بھی کرتے ہیں اور جمہو کشمیر کو اس مالی سال کے بجٹ کے دوران کیا کچھ ملا ہے تفصیلات آپ کے سامنے ہے 35581 کرو روپیہ سنٹرل ایسسٹنس کے طور پر مرکزی معاونت کے طور پر جمہو کشمیر کو ملا ہے اور جیسے ہم نے پہلے ہی آپ کو کہا کہ بورڈر ویلیجز کو بوسٹ کرنے کی بعد ایک جامعہ منصوبے کو ترتیب دینے کی بات جو ہے آپ پر کی گئی ہے انڈسٹری اور ریوائیول کے لیے دو سو سٹھ کرو تولی دیر میں میں آپ کو بتاؤں گا انڈسٹری کے لوگ اس پر کیا کچھ کہہ رہے ہیں جی اس کے ساتھ دو سو پچیس کرو روپیہ سکرالرشپ کے لیے بھی جو مکشمیر کے اندر رکھا گیا ہے اور جو بجلی پاور پروجیکٹو ہے ان کے لیے چاہے ریٹل کے لیے چار سو فور سیونٹی اور کیرو کے لیے ایک سو تیس کرو روپیہ بدروہ پلانٹ کے لیے چار کرو روپیہ کل مقصد رکھنے کی بات نرملا سیطہ رمن کی طرف سے کہی گئی ہے اب انڈسٹری اس پورے بجٹ سے انٹائر انڈسٹری جمہو کشمیر کی کچھ لوگوں کو چھوڑ کر وہ آہ مایوس دکھے ہیں اور ان کا ماننا تھا کہ جس طرح سے نورت اس کے پیٹرن پر جو بجٹ دیا گیا تھا جس طرح کیسے انڈسٹیوز وہاں سوپے گئے تھے انڈسٹری کو یہاں پر وہ انڈسٹیوز نظر نہیں آ رہے اور اس سے یہ ساتھ لگ رہا ہے کہ مار چاہتے آتے پچاس سے سٹھ فیصے دی جو پرانی انڈسٹری ہماری ہے وہ مقفل ہو جائے گی بند ہو نہیں ہے اور جو نئی روپ ہوکنے کی کوشش کی جاری ہے نئے چہروں کو لانے کی کوشش کی جاری ہے شاید وہ بھی ایک بار یہ سوچیں گے کہ کیا ہمیں آگے جانا ہوگا یا نہیں یہ انڈسٹری کے ذمہ داروں کا ماننا ہے اور کل جب نرملا سیتا رمن کی اس پوری بجٹ کو آپ کھنگالتے ہیں جمہو کشمیر کے حوالے سے تو کل یہ بھی کہا گیا کہ جناب میڈیسنالی پلانٹ جو بدروہ کے اندر ہے اس پر خصوصی توجہ ہوگی چار کروڑ کے آس پاس وہاں پر خرج کرنا ہے آہ بدروہ اور دوڑا کے اندر پھر فیننسل نے یہ بھی کہا کہ ٹوٹل سنٹرل جو ہیں وہ پینتیس ہزار پانچ سو اکیاسی اشاریہ چوالیس کروڑ روپیہ جمہو کشمیر کے لیے ہے اور مالی سال دوہزار بائیس تہیس کے لیے بجٹ الوکیشن جو ہے وہ کل ان کی طرف سے پہلے ہی بتا دی گئی تھی اس کے ساتھ ساتھ کل یہ بھی بتا گیا کہ جو بجٹ الوکیشن پانچ سو کروڑ روپیہ دیا گیا ہے کیپٹل انڈیکس کے لیے کیپٹل ایکسپنچر کے لیے جمہو کشمیر کے اندر آہ اس سے انہیں امید ہے کہ کچھ بہتری جو ہے وہ ضرور دیکھنے کو مل سکتی ہے مختلف سیکٹرز کے اندر تاہم اس پورے رد عمل کے بیچ جو عوام ہے جنہیں یہ امید تھی کہ شاید انہیں ٹیکس سلائے میں تھوڑی سی کمی ملے گی وہ کہیں پر بھی انہیں دکھی نہیں ہے شیخ آشک یہ ہے جناب چیمبر آف کامرس کے چیئرمنٹ سری نگر کے اندر برہمی کا ازار سیدھے اور کھلے الفاظ میں ان کی طرف سے کل کیا گیا ہے بلکل یہ ریاکشنز اس وقت سامنے آئے تھے جب سرکار کی طرف سے بجٹ پرناؤنس کی گئی حالانکہ اس بار یہ بھی اشفاق پوچھا جا رہا ہے کہ سٹارٹ اپس کا اگر ملک کے اندر ایک ہوا بن رہی ہے اور جمہو کشمیر کے اندر بھی جب سرمایہ کاری کی بات ہو رہی ہے تو لیٹنٹ گورنر ہر پروگرام میں سٹارٹ اپس کا اور نئی یونٹس کا ذکر کر دے سٹارٹ اپس کے لیے سرکار نے یہ ضرور کہا کہ دیکھیں یہ ہماری اولین تردیات میں شامل ہے اور ایک فریم ورک بنایا جائے گا تاکہ سٹارٹ اپس کو جو درپیش مسائل ہونے آ رہے ہیں ان کا حل نکالا جائے بجٹ ایلوکیشن سٹارٹ اپس کے لیے رکھی گئی ہے لیکن اس کی علاوہ ایک فریم ورک بنانے کی بات جو ہے وہ سرکار کی طرح سے کہی گئی ہے ملازمین تجارت پیشہ لوگ اگری کلچر اور بیروزگار یہ وہ لوگ تھے جن کی سب سے زیادہ نظریں اس بجٹ پر تھی لیکن بجٹ جو ہے وہ سو 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 کر کے جو ہے وہ نکل گیا 50 50 کر کے نکل گیا ہے نہ زیادہ کوئی اچھال ہم نے دیکھا کہ اندسٹری نے اس کو ہول ہارٹیلی ویلکم کیا ہو آوٹریٹلی ویلکم کیا ہو ان کے سوالات اپنی جگہ ہے اور نہ ہی عام آدمی جنہیں یہ امید تھی کہ ٹیک سلاہ پر تھوڑا اوپر نیچے ہوگا اور تھوڑی سی راہت انہیں ملے گی وہ چھوٹا سا پر ہوتا ہے جی بجٹ کا وہ یہاں پر نہیں لیکن ایک سال کا بجٹ پیش کیا گیا ویجن پچیس سال کا دیا گیا کہ جب ہم آگے بڑھیں گے تو ہم نے پہلے ہی اپنے حدف کو مقرر کر کے رکھا ہے کیونکہ اب آنے والے دنوں میں یہ تقریبات ہونی ہے وہ سو سالہ تقریبات ہونی ہے تو اس کو دیکھتے ہوگے ہم نے اپنے باڈی انفرسٹرکچر بیسک انفرسٹرکچر لائن انفرسٹرکچر کو اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اب ہزارہ جمہوں کشمیر کی اور بات کرتے ہیں جمہوں کشمیر کی اور ہم نے آپ کو بات بتا ہے جی لڈاک کی بات آپ کو